کہہ چکے ہیں کہ اسی دن ہوئی تھی ادھر آگے چلیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جناب ابو بکر نے تقذیب فرمائی سیدہ کی اور کہا کہ نہیں یہ تیرا میراس نہیں ہے یہ صدقہ ہے صدقہ ہم نہیں دیں گے وہ رسول اللہ نے جیسا کہا تھا ہم ویسے ہی کریں گے یعنی یہ گویا فرما رہے تھے کہ بی بی کو پتا نہیں ہے یہ میرا میراس ہے بی بی ایسے ہی کسی کو بھیج کر اپنا حق مانگ رہی حتی توفیت ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی خود تشریف لے گئی جہاں خطبہ بھی دیا وہ اس کا وقت آئے گا تو بیان کروں گا وہ فدق کی بحث میں بیان کروں گا فلمہ توفیت یعنی چھ مہینے کے بعد اس آیت اس روایت کے مطابق فلمہ توفیت جب بی بی کا انتقاض ہو گیا دافانہا زوجہا علی لیلن ولم یعزن بہا ابا بکرن مولا کائنات نے ان کے شوار نے انہیں دفن کیا رات میں ولم یعزن بہا ابا بکرن انہوں نے ابو بکر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس میں آئے یا بتایا نہیں اس کا معنی یہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ بتایا نہیں یا یہ ہے کہ یعزن یعنی اجازن نہیں دیا اجازت نہیں دی کہ نہیں آسکتے ہاں جو کہ جب کے دوسرا صحیح ہے کیونکہ بتانا کا وہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بی بی کے انتقاض کا تو سب کو پتا تھا بس رات کو دفن کیا اور خود بخاری صاحب لکھتے ہیں ولم یعزن بہا ابا بکرن امیر الممنین امام المتقین صدیق اکبر فاروق عظم علی بن عبی طالب علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ اس جنازے میں شرکت فرمائے وَسُلَّ عَلَيْهَا اور خود ہی ان پر نماز پڑھی وَقَامَ لِعَلِيَّنِ مِنَ النَّاسِ وَجْهُنْ حَيَاتَ فَاتِمَتَا ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا عنوان تھا فَلَمَّا تُوْفِيَتْ اسْتَنْقَرَ عَلِيُنْ وَجُوْهَ النَّاسِ فَلْتَمَسَ مُسَالَحَتَ عَبِي بَقْرًا وَمُبَایَعَتَهُ اب یہاں جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے ذرا کھول کے کان کھول کے سنیے وَلَمْ يَكُنْ يُبَایِعُ تِلْقَ الْأَشْهُرَا ان چھے مہینوں میں مولا نے بیعت نہیں کی تھی فَأَرْسَلَ الْأَبِي بَقْرٍ اَنِئْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا حَدٌ مَعَاكَ انہوں نے کسی کو بھیجا جناب ابو بکر کے پاس اور فرمایا کہ آ جاؤ لیکن اپنے ساتھ کسی کو ایک کو بھی نہ لے آنا اب یہاں بخاری صاحب کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کراہیتن لِمَحْزَرِ عُمَر اس لیے فرمایا کہ کسی کو ساتھ نہ لانا کیونکہ مولا پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ عمر آئیں یعنی ناپسند فرماتے تھے مکروح سمجھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں کراہیتن لِمَحْزَرِ عُمَر یہ ترجمہ ہے میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ مکروح سمجھتے تھے کہ عمر بھی تشریف لائیں ان کے ساتھ فرمایا کہ کسی کو ساتھ نہ لانا فقال عمر لَا بَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ تجھے اللہ کی قسم کبھی ان کے پاس اکیلے نہ جانا یہ حضرت عمر نے یہ سن کر کہ جب کہا کہ کسی کو نہ لانا وہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے اشارہ میری طرف ہے فرمایا کہ نہیں میں تجھے کبھی نہیں یہ کہلے جانے دوں گا مجھانا فَقَالَ عَبُوْ بَكْرٍ وَمَا اَسَيْتَهُمْ اَنْ يَفْعَلُوْ بِي کیا سمجھتے ہو میں ساتھ کیا کر لیں گے وَاللَّهِ لَا تَيَنَّهُمْ مجھے اللہ کی قسم میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اب یہاں پر انہوں نے حضرت عبو بکر نے حضرت عمر کی کے مشورے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا میں ضرور جاؤں گا ابھی ان دونوں کے گرہ آپس میں حالات کا ملاحظہ یہاں سے ہو جاتا ہے فَدَحَلَ عَلَيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ ابو بکر صاحب ان کے پاس آئے فَتَشَهَدَ عَلِيُّنْ فَقَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ وَلَمْ تَنْفَس وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد اب وہ یہ راوی کو یہ پتا نہیں تھا کہ جو اگلا جملہ کیا آئے گا ورنہ وہ یہ اگلا جملہ کار دیتے یہ سب دعائیہ کلمات ہیں جو مولا ان کے لئے دعا فرما رہا ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر وَلَكِنَّ كَسْتَبْدَتْ عَلِيًّا بِالْأَمْرِ لیکن تُو نے استبداد کیا ہے علی کے ساتھ ظلم کیا ہے عمرِ خلافت کے حوالے سے یہاں مولا ان سے کہہ رہے ہیں اور بخاری صاحب ان کو بیان فرما رہے ہیں یہ ارشاد ہے کہ امام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَسْتَبْدَتْ عَلِيًّا بِالْأَمْرِ لیکن تُو نے استبداد کیا ظلم کیا علی کے ساتھ اس عمرِ خلافت میں وَقُنَّا نَرَى لِقَرَابَتْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ قرابتِ رسول اللہ کے حوالے سے ہمارا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اور ہمارا ہی حصہ ہے حَتَّى فَازَتْ عَيْنَا عَبِي بَكْرٍ یہ سنکر حضرتِ ابو بکر رونے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے فَلَمَّا تَقَلَّمَ عَبُو بَكْرٍ قَالَ جب انہوں نے بیان شروع کیا تو فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ لَا قَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ عَلَيَّ عَنْ آسِلَ مِنْ قَرَابَتِ پیغمبر کی قرابت تو یقین ہے میرے نزدیک اس سے زیادہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جو میری قرابت ہے کہ میں اس مقام تک پہنچوں صحیح فرما رہے ہیں وَأَمَّ الَّذِي شَدَرَ بَيْنِ وَبَيْنَكُم مِنْ حَاذِهِ الْأَمْوَال فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُقْ عَمْرَاً رَائِتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا سَنَعْتُهُ اب یہاں پر یہ لیکن وہ چیز کہ جو میرے اور آپ کے درمیان میں بحث چلی ہے ان اممال کے بارے میں تو میں اس میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہی کروں گا اور جو کچھ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے میں وہی کروں گا فَقَالَ عَلِيُّ لَيْا عَبِي بَقْر اب یہاں سنیئے مولا کائنات نے اس کے جواب میں کیا فرمایا علی علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے فرمایا مَوْعِدُ قَلْ عَشْيَتَ الْبَيْعَ رات کو تیری بیعت کے لیے ہم آئیں گے فَلَمَّا صُوَلَّ عَبُو بَقْرِ زُحْر جب جناب ابو بکر نے جو مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے یا بٹھائے گئے تھے لوگوں کی اکثریت کی رائے سے زُحْر کی نماز پڑھی تو رَقِعَ الْمِمْبَر مِمْبَر پر گئے فَتَشَهَدَتَيْن کا اظہار کیا وَزَاکَرَ شَعَنَ عَلِيًّ اب یہاں جو لفظ میں آگے پڑھنے چاہتا ہوں وہ درہ سنیے چھ مہینے کے بعد یہ ہو رہا ہے واقعہ اور اس وقت حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا اپنے خطبے میں مولا کائنات کی عظمات و شان کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا فَزَاکَرَ شَعَنَ عَلِيًّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَتِ وَعَذَرَهُ بِاللَّذِ اِعْتَذَرَ اِلَيْهِ اللَّهُ عَكْمَ اب یہاں پر لفظ کیا آئے ہے وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ جنابِ ابو بکر نے علی کی شان بیان کرنے کے بعد ان کا بیعت نہ کرنا بھی بیان کیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی چھے مہینے کے بعد نماز زہر ادا کرنے کے بعد خلیفہ اول نے شان علی بیان کرنے کے بعد ان کا بیعت نہ کرنا بھی ذکر فرمایا اب پتا چلا کہ چھے مہینے تک بیعت نہیں ہوئی تھی مدہ سست گواہ چست کی بات ہو رہی ہے کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو اب دیکھو یہاں پر آپ کی اپنی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں سحی بخاری باد اکلام الباری سب سے پہلی کتاب آپ کے ہاں